موسیقی پھر حاضر ہے آپ فون کر سکتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ہماری بات ہو رہی ہے کہ سعودی جو خاص تفکر ہے جو ایک ان کی ایک اپنی ایک خاص ایک منطق ہے اور اس کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا بھر میں کونے کونے پر جو مسلمانوں کے اموال کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے اس کی اوپر ہم نے آج بحث چھیڑی ہے اور اس کی اوپر سہراسل گفتگو بھی اپنے مہمان کے ساتھ کیا اس کے بعد ہم کالرز کی گفتگو کو بھی سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ بیداری کس قدر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پھیل لئی ہے اور مسلمان اس کی اوپر سوچنے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں مگر اب یہ سوچنے کا ہم اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس میں معاملات میں لیٹ ہو گئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا مگر جب بھی انسان بیدار ہو جائے کہتے ہیں کہ بھولا وہ اگر شام کو بھٹکا وہ گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا بھٹکا نہیں کہتے کہ وہ گھر تو واپس آ گیا تو اس وقت گھر واپس آنے کی جو ہے وہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ آپ اگر بھٹک گئے ہیں راستہ بھول گئے ہیں تو اپنے گھر اپنے آشیانے پر واپس آ جائیں اور اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اپنے ضمیر کو جھنجوڑیں اپنے آپ کو خود اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم جو جن مظالم کے اوپر جن صحبتوں کے اوپر جو مزلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ڈالی جا رہے ہیں اس پہ خاموش ہیں یا ہم جو ہے وہ اس سے بری و ذمہ قرار دیے گئے ہیں قرآن نے ہم کو مسئول خلق کیا ہے یا ہم کو جو ہے وہ عبس خلق کیا ہے کہ ہم کو کسی بھی انسان کو پروردگار نے بلا وجہ میں عبس خلق نہیں کیا ہر انسان کو ذمہ دار اور مسئول خلق کیا اور اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا تو پھر اس وقت میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کیا اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کیا آپ خود بیدار ہیں کیا آپ بیدار ہونے کے باوجود کسی اور کے اندر بیداری کی روح پھوک رہے ہیں یا نہیں یا آپ خود خدا نخواستہ فریب خوردائیں اور لوگوں کو مزید فریب دے رہے ہیں اس میں ہم نے اپنے آپ کو خود امتحان کے کٹھہرے کے اندر کھڑا کرنا ہوگا اور ظلم کے آگے اہنی دیوار جو ہے وہ کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آنا ہوگا ظلم کے خلاف بات کرنی ہوگی ظلم کے خلاف آگے بڑھ کے جو ظالم ہیں ان کے ہاتھوں کو رکنا ہوگا کیونکہ مظلوم جو ہے وہ بیدردی کے ساتھ پوری دنیا سے اہا فقا کرنا ہے آپ کے سامنے فلسطین کی زمین ہے آپ کے سامنے کشمیر کی زمین ہے آپ کے سامنے روہنگیا کے مظلوم مسلمان ہیں اور ان کا بہتا ہوا خون ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتیس ملکی اتحاد بھی کھڑا ہے مسلمانوں کے اموال کو بیدردی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے ایسی فوجی پریڈے ہو رہی ہیں اس کے اندر ساز و سامان اسلح دکھائے جا رہا ہے کرونوں اربو ڈالر کا اسلح سے مسلمانوں کو مارنے کے لیے یمن کے معصوم بھوکے بچوں کے اوپر بمباری کرنے کے لیے امریکی اکانومی کو مضبوط کیا جا رہا ہے ان سے اسلح خریدا جا رہا ہے بڑی بڑی ڈیلے کی جا رہے ہیں دشمن جنگیں چھڑوا کے خوش ہو رہا ہے کہ ہمارا اسلح ساز فیکٹری ہیں اور یہ بزنس ہمارا بہت چلنا ہے عروج پہ جائے گا اور مسلمان اس کا حصہ بن رہے ہیں تو آپ کیا اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یہ ہر انسان کو انڈویجولی طور پر فردن بفردن اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو خود اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرنا ہوگا اور اس سے پوچھنا ہوگا کہ کیا میں نے واقعی صبح کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے صبح ایک ایسے عالم میں کی کہ وہ امور مسلمین سے غافل رہا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اگر ہر انسان فردن فردن اس کے اوپر اپنا محاسبہ کرے اپنا جائزہ لے کہ اس نے جو آج صبح کی ہے اس نے مسلمانوں کے امور میں فکر کی ہے یا نہیں یا وہ جب بس طرح استرحات پہ جاتا ہے تو پورے دن کے معاملات کو دہراتا ہے کہ جو میرا دن گزرا آنے والا دن اس سے بہتر ہو اگر دو دن ایک جیسے گزر گئے امام موسیق قاضم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص خسارے میں ہے جس کے دو دن ایک جیسے گزر گئے یعنی ہم کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ہم کو اپنی پچھلی غلطیوں کو دیکھ کر ان کو صحیح کرنے کا ان کا ایڈرس کرنے کا وقت دیا گیا ہے اس کو حکم دیا گیا اور اس سے آگے بڑھنے کا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ دو دن ایک جیسے مسلمان کے نہیں ہونے چاہیے جس کے دو دن ایک جیسے ہو گئے وہ خسارہ اٹھا رہا ہے یعنی اس نے ایک دن گزر جانے کے بعد جو پرودگار نے اس کی زندگی میں ایک دن کو اور شامل کیا اس کی زندگی میں ایک اور صبح و نمودار ہوئی ایک اور سورج اس کی اوپر چمکا اپنی تمام تر طوانائیاں لے کر اپنی تمام تر بلیسنگز لے کر مگر اس نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اس سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی اس نے اس محلت کو جو ہے وہ غیر ضروری جانا اور سوچا کہ تو میری زندگی کے ایک دن ہے ایک دن گیا تو ایک دن اور آ جائے گا اس کے بعد بھی آ جائے گا مگر اس نے اس کو پرودگار کی رحمت کو جو ہے وہ اس کو رحمت نہیں سمجھا اور اس میں اپنا محاسبہ کرنے سے آجز رہا تو وہ شخص خسارے میں جا رہا ہے اگر اتنی جو کہ بارک بارک باتیں اگر اسلام کی ساخت کو دیکھا جائے تو بہترین مضبوط ساخت ہے کہیں پر آپ کو اس میں کجی و لچک نظر نہیں آئے گی یہی وجہ ہے کہ دشمن کی باوکلات کا سبب بنتا ہے کہ کہیں مسلمان بیدار ہو گئے اور اپنے وزیفہ شعری پر عمل کرنا شروع کر دیا اور ان گریبانوں کی طرف ہاتھ ڈال دیا جو مسلمانوں کے اموال کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور ان کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا جارہا اگر مسلمان بیدار ہو گئے تو ان کی پالیسیز کا کیا ہوگا وہ پوری زمین پر سے کر رہے عرض پر سے اپنی پوری فکر کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ غیب ہو جائیں گے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تلوار کھیچی رہے مسلمان فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے ہیں ایک دوسرے کا تمسکر اڑاتے رہے ہیں دوسرے ساتھ کشت و خون میں مسلسل رہیں اس لیے وہ ان پیسوں کو اپنے آل سعود کو بٹھا کر جنہوں نے جیسے کہ بار بار ذکر کر رہا ہوں گے جتنا اسلام کو نقصان بنو عمیہ اور بنو عباس نے پہنچایا اس سے بالکل بھی کم نقصان آل سعود نے نہیں پہنچایا اتنا ہی نقصان آل سعود نے پہنچایا بعض جنگہ اوپا تو انہوں نے بنو عمیہ بنی عباس کو بھی مات دے دی پوری دنیا کے اندر تمام میڈیا کے سامنے کوئی ڈھکا چھپا دور نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے معلوم نہ ہو ایسا دور نہیں ہے سب کے سامنے سب کی آنکھوں کے سامنے دنیا کے دور دراز مقامات تک ایک ایک کونے کونے تک مسلمانوں کی آواز کو دبانے کے لیے مسلمانوں ہی کے پیسے کو روانہ کیا جاتا ہے اور جو آواز نہیں دپتی جو نہیں بکتا اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جاتا ہے اس کو مار دی جاتا ہے چاہے وہ نشتر پار کا دھماکہ اور اس میں پوری سنی تحریک کی جو قیادت تھی اس کو مار دیا گیا چاہے وہ زیادین رزبی جیسے جید اور نیڈر لیڈر ہوں ان کی ٹارگٹ کے لنک کر دی جاتی ہے وہ پوری دنیا بھر میں چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو جہاں پر بھی ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ استعمار کے خلاف اس عالمی تاغوتی نظام کے لیے کوئی شخص خطرہ بن رہا ہے تو اس کو یا خریدہ جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے مگر مسلمان بے بسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں پرودگار نے یہ نعمت دی ہے سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی کہ آپ اس کے اوپر اپنی آواز کو بلند کریں اگر آج آپ اپنے اپنے اس وظیفہ شرعی سے آنکھیں بند کریں گے اور اس کبوتر کی طرح جو کہ آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لیتا ہے کہ جو ہے وہ مشتق جو ہے وہ خطرہ ٹل گیا مگر خطرہ ٹلتا نہیں بلکہ خطرے اس تک پہنچ جاتا اس کی گردن تک تو ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی اپنے شرعی وظیفے پر عمل کرنا ہے دشمن کو للکارنا ہے انبیاء اور آئمہ کی سنت کی اوپر عمل کرنا ہے تاغوت کے سامنے قیام کرنا ہے ظالم کے ہاتھوں کو آگے بڑھ کے روک دینا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنی ہے یہ قرآن کا درس ہے بن رہے ہیں خوب جو ہے وہ قرآن کی تفاصیر کے اوپر بات ہو رہی ہے مگر عملی طور پر نمونہ پیش نہیں کر پاتے اس کی وجوہات کیا ہیں کیونکہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی تعلیمات کو اور ان کے در کو شجریں ممنوع قرار دے کر وہاں سے دور ہو گئے اس لیے نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی جرت اور حمت اور حمیت پیدا ہوتی ہے کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی بار بار یہ بات ہو رہی تھی بغیر امریکہ کے ہم کیسے جی پائیں گے عجیب بات ہے کس قدر عجیب بات ہے یعنی باقاعدہ قرآن کریم کی جو جو فلسفہ ہے قرآن کا جو ہمیں حکم ہے اس کے اگینس بات ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ تاغوت کے بغیر جی نہیں سکتے قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یہ جو قومیں ہیں یہ آپس میں دوست ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں یہ تمہارے دوست نہیں یہ تم کو دھوکہ دیتے ہیں یہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ مکر کرتے ہیں ہیلہ ببازی کرتے ہیں یہ تمہارے عدو وہ مبین ہیں مگر ہم اس عدو مبین کو گلے لگا لینا چاہتے ہیں ہماری آپ جو ہے وہ روش دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں مگر افکار قرآن ہی ہم سے نکل چکے ہیں قرآن کی تعلیمات کو ہم بھلا چکے ہیں انبیاء کی تمام محنتوں کو زہمتوں کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ فراموش کر دیا ہے ہم آئیمہ علیہ السلام کی سیرت کو تو بیان کرتے ہیں مگر اس کی اوپر عملی نمونہ بننے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم جو ہے وہ کربلا کو یاد کر کہتے تھے ہم بہت عظیم مارکہ تھا کوئی مسلمانوں کا فرقہ اس کا انکار نہیں کرتا حق و باطل کا فرقہ اس کو مارکہ سب کہتے ہیں مگر اس کو مسلسل نہیں کرتے اس سے ایک جہت نہیں لیتے اس سے نور نہیں لیتے اس سے جو ہے وہ مدد طلب نہیں کرتے پرودگار کی مدد و نصرت آئے کہ ہم ایک سمت کے اندر خدم بنائیں پرودگار کے لئے قربانی کے لئے اپنی گردن پیش کریں پرودگار ہماری مدد کریں یہ جرت اور حمیت پیدا نہیں ہوتی ان کی وجوہات کو روڑنا ہوگا ان تمام چیزوں کو روکنا ہوگا آگے بڑھ کر تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے فرقوں کا احترام کرتے ہوئے ان کو سینے سے لگانا ہوگا اور دشمن کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا قرآنی معرف کی روشنی میں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم اپنا سفر کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صف بصف ہم پر جو ہے وہ فرشتے ہماری مدد کو بھی اتریں گے اللہ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوگی ہماری نصرت بھی کی جائے گی ہمارے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو مضبوط بھی کیا جائے گا ہم اس کی مثال اپنی آنکھوں سے انقلاب اسلامی کو دیکھ رہے ہیں جب شاہ کو وہاں سے رخصت کیا گیا بہت ہی حضمیت کے ساتھ اس کو وہاں سے نکالا گیا ایک تاغوتی ایجنٹ کو امریکی ایجنٹ کو سب نے دیکھا پوری دنیا نے مل کے پابندیاں لگائیں کچھ نہیں بگار پائے پوری دنیا نے مل کے اعزاب کی طرح پوری جنگ اعزاب مسلط کی سب شرک و غرب مل کے صدام کی حمایت کر رہے تھے مگر انقلاب اسلامی کے سورج کو اس کی شما کی روشنی کو مدھم نہیں کر سکے بجاتے کیا مدھم نہیں کر سکے بلکہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو گئے انہوں نے دکھا دیا کہ نہ صرف ہم جی سکتے بلکہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کے افتخار کے ساتھ تمہارے سامنے جییں گے اور اپنی آئیڈالوجی کو نامیں اپنی عمر نہیں دیکھیں گے کہ ابھی میں پچیس سال کا ہوں تیس سال کا ہوں تو میں نے دنیا کی بھارے نہیں دیکھیں نہیں اللہ کے نام کی خاطر دین کی خاطر قرمانی دیں گے جو شہید ہو جائے جی جیسے جو کہ خوش ہوتے ہیں اس پر کہ ان کا نام آ گیا اور وہ نصرت کریں گے جناب زینب صلی اللہ علیہ کے حرم کا دفاع کریں گے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ میں جب میشور ہوں امام حسین السلام سے ملاقات کروں تو پروردگار میرے جسم کے اوپر میرا سر نہ ہو کیونکہ سید الشہدہ کا لاشہ سر بریدہ تھا تو میں ان کا غلام ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ساتھ سر لے کے ان کے سامنے جاؤں پروردگار میرے جسم کے ساتھ میرا سر موجود نہ ہو ایسے نوجوان اللہ کی راہ میں نیئے نفوس ترتیب دیئے انقلاب اسلامی نے اور بتا دیا پوری دنیا کو کہ تم تاغود کی تمہاری حیثیت نہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے متی ہوا کرتے ہیں جو اس کے سچے برحق پیغمبر کے متی ہوا کرتے ہیں جو احمد معصومین علیہ السلام کے افکار کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کے تابدار ہوتے ہیں ان کے متی ہوتے ہیں ان کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں وہ پوری دنیا کے تاغودوں سے ڈرہا نہیں کرتے ہیں بتا دیا ثابت کر دیا خالی کتابی باتیں یہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ میں پریکٹیکل بالکل میدانی باتیں کر رہا ہوں جو میدان میں بتایا کیونکہ مولا علیہ السلام کے لیے تلوار میدان میں اتری کسی غار میں نہیں اتری مولا علیہ السلام کی شان میں رجس پڑھتے ہیں تلوار میدان میں اتری لا فتح اللہ علی لا صحیف اللہ ذلوقار تو جب آپ میدان میں آئیں گے تو نسرت آئے گی جب تک آپ غار میں بیٹھے رہیں گے اور تاغود تاغود کی مالہ جپے جائیں گے کہ امریکہ کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا تو آپ کی اوپر نہ رحمت آئے گی نہ اللہ کی نسرت آئے گی بلکہ پوری دنیا میں فٹکار اور دلالت اور فٹکار کی بھرمار ہوگی جو ہو رہی ہے اس سے مسلمانوں کو بہار نکلنا ہوگا پوچھنا ہوگا ان گریبانوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہوگا جو آپ کے اموال کو ضائع کر رہے ہیں جو حجاج اکرام کے پیسوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے اس کو خرش کر رہے ہیں اور ان مفتیوں سے بھی پوچھنا ہوگا جو ممبر رسول پر جاتے ہیں اور بادشاہ وقت کی حمایت میں فتوہ دیتے ہیں حلال محمد کو حلام محمد کرتے ہیں اور حرام محمد کو حلال محمد کرتے ہیں ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا ہوگا ان سے پوچھنا ہوگا کہ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا تمہیں یہ کس نے اختیار دیا کہ تم مسلمانوں کے معاملات میں جو اسلام کے معاملات میں دقل اندازی کرو اور مسلمانوں کے کہ جو اموال ہیں ان کو مسلمانوں تک اس کے سمرات کو پہنچنے سے روکو ایک کال ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو احمد صاحب خوش آمدیت بسم اللہ فرمائیے بسم اللہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سعودی عرب کے فکر مسلمانوں کے اموال یہ تو آپ چینل پہ تو کر رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے لیکن جن لوگوں کو ملکوں کو اٹھنا چاہیے اس بات کے لیے جو ہمارے سربراہان ہیں سامر مملکت کے جن کو پتا ہے کہ سیدھی سیدھی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں تو ان کے تو کان پر جون ہی رینگتی جس کو سورہ توحید پڑنی نہیں آئے اس سے آپ کیا امید رکھیں گے احمد صاحب ہاں تو وہ ہی نا آج تک انہوں نے جو جنہوں نے یہ آپ واضح کر رہے ہیں ہمارے وزراء جو اٹھانوے پرسینٹ مسلمان اسمبلی کے وہ وزراء ہیں اور زیال اک نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا اس نے کہا یہ فارس کو فارس زانی شرابی کو ابھی ان کا ٹولہ تھا ان کو میں نے رموو کیا ہے جو اکومجاب اس نے گرائی تھی اس نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا اور آپ دیکھ لیں کہ جب یہ آدمی طاقت ہمارا ملک جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں وہ بھی صرف اور جن کو وہ تلوارے توفہ اگر ہندووں کے جو جاتا ہے موڈی ان کو وہ دیتے ہیں لاکھوں کروڑ روپے کے توفے دیتے ہیں وہ بادشاہ تو ہمارے مسلمان ملک جو ہیں وہ پستی کی طرف ہی جائیں گے جن کا حق بنتا ہے جنہوں نے میند مزدوری کر کے اس سعودی عرب کو یہ پہلے قضا کے سارا کوشی جو کرتے تھے وہ آپ کو پتہ ہے حاج کا جب پیسہ حاجید لوگ جانا آنا شروع ہوئے لٹ لے گا جو ان چیزیں ان کو اللہ تعالی نے دیں ہیں تو انہوں نے چاہیے تھا کہ سب سے پہلے قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے خدا تعالی بھی یہی کہتا ہے پہلے جو ہیں اہل ہوتے ہیں قریبی ہم مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کے مستق تھے انہوں نے دوسروں کو بھانٹنا شروع کی ہوئی ہیں کیونکہ وہ آتی نے پنجابی کے مزار انہ ونہ شرینی سے مڑ مڑا اپنے آنوں وہ دیکھو آیا جو چھتے بڑا بھی صدر بنایا ہے اس کو اربوں روپیہ انہوں نے تحفہ دے دیا اور مجھے یہ بھی پتہ چلے گا کہ سونے کا باتروم بنا کر دیا ہے اس کو دلوار بھی دیئے سونے کی اور یہ چیزیں اب دیکھیں خدا تعالی کی عدالت جب لگے گی تو وہ تو پوچھے گا کہ خجور کی جو اتنی گھڑلی اس کے اندر جو لکیر ہے اتنا جو ہے کسی نے ظلم کسی کو پر کیا ہوگا تو اس کا بھی صاحب دینا پڑے گا یہ تو اتنے تنے بڑے ظلم کر رہے ہیں کہ آج تک دیکھیں لاکھوں ہزاروں کٹ کے شہیر کر دی گئے ہیں یہ ہمارے فلسطین میں یا کشمیر میں اور ان کے مرمالک جو ہیں بہت زبردست ایکشن سعودیہ یا دبائی یا دوسرے میڈریز کے ملک کر سکتے تھے کہ وہ کھڑے ہو جائیں ان کی مسئلوات بند کر دی ہیں جو ملک ہمارے مسلمان پر ظلم کرتے ہیں ان کے لوگوں کو وہاں سے فارغ کر کے جب واپس ریونو نہیں بیش سکیں گے تو میں دیکھوں گے ایک ہفتے میں یہ سارے نہ ٹھیک ہو جائیں یہ ان کے لاز ہے لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں اپنے اپنی کرسیوں کے لیے سارے لڑتے ہیں کہ میری پارٹی اچھی میری پارٹی اچھی ہے اور کچھ چند جو ان کی وعدیں نکالتے ہیں جو ان کی موکی بولیوں بولتے ہیں بات بات کی آتے ہیں ٹی ویوں پر تو وہ ہی ان کو جو ہے ہمارے مسلمان لیڈروں کو صحیح نہیں ہونے دیتے ان کو پتہ ہمارے سپورٹر ہیں وہ ہماری جزہ باتمیزیوں کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ لیتے ہیں اور ہمیں اچھا کر کے وہ بتاتے ہیں پتہ نہیں ان کو کوئی حصہ ملتا ہے جو ان کی صفائیوں آ کے پیس کر کے اور ایسے لیڈران کو چاہتے ہیں خدا حافظ بہت شکریہ آپ شامل ہوئے بلکل ہمارا بھی سوال یہی ہے کہ جو لاکھوں لاکھوں ریال سیلری کی مد میں اٹھا رہے ہیں کیا مسلمان ان سے پوچھنے کی زہمت گوارہ کریں گے کہ آپ نے ہمیں کشمیر میں مرتبے بچایا کیوں نہیں کیا مسلمان آواز اٹھائیں گے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کہ رہنگیاں میں جب جو ہے وہ پورے پورے گاؤں جلائے جا رہے تھے قتل عام کیا جا رہا تھا پوری میڈیا کے سامنے کیمروں کے سامنے سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہو رہی تھیں تو آپ نے ہمیں بچایا کیوں نہیں کیونکہ یہ جو اموال ہیں مسلمانوں کے یہ آپ میں تقسیم ہو رہے تھے آپ لاکھوں ریال کی سیلریاں لے رہے تھے پریڈے ہو رہی تھیں وہ پوچ فوچ کہا گئی وہ چوتیس ملکی اتحاد کہا گیا جب فلسطین کے اندر ناکہ بندی کر کے ان کے مظلوم بچوں کے اوپر بجلی بند کی جاتی ہے اور آسمان سن پر آگ برسائی جاتی ہے تو یہ اتحاد کہاں چلا جاتا ہے کیا مسلمان پوچھنے کی زہمت گوارہ کریں گے کہ اپنی سوشل میڈیا پر اپنی آواز اٹھائیں کیا حق بولنے کی عادت ڈالیں گے یا کبھی اس فریب سے اس جھوٹ سے جو ہزاروں سال سے ان کے اوپر چلا آ رہا ہے کہ جو ریاست کا دین وہ تمہارا دین کیا اس سے باہر آنے کی زہمت گوارہ کریں گے ہمارا ہی سوال ہے ہمارے بہت ہی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے سوال ہے اس کو کیا ان سوالوں کو اٹھایا جائے گا کیا مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے ان سوالوں کو اٹھانے میں یہ بھی ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا ان چیزوں کو آپ اٹھائیں گے کہ آپ پوچھنا پسند کریں گے کہ آپ نے جو یہ چوتیس ملکی اتحاد بنایا ہے ہمارے اموال ان پر خرچ کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے لئے کیا کیا کہ آپ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے جتنا پیسہ جبت و نصرہ دائش اور پوری دنیا میں تکویری لشکر بنانے پر لگایا انہوں نے مسلمانوں کے دشمنوں سے کیا تخام لیا یہ آپ پوچھنا چاہیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو پوچھنے کی چیزیں ہیں جو آپ سوشل میڈیا پر پوسٹیں ڈال رہے ہوتے ہیں ان میں حق بعد بھی اگر ون پرسنٹ بھی آپ اٹھانا شروع کریں تو تبدیلی ایجاد ہو جائے گی دشمن جانتا ہے کہ ہم نے ان کو غافل کیا ہوا ہے آدھے طبقے کو عیاشی پر لگایا ہوا ہے آدھے کو جو ہے وہ بے بیرہ کیا ہوا ہے ان کو امور مسلمین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تو اس کے اوپر بیداری کے لیے ہمارا ساتھ دیں ہماری آواز سے آواز ملائیں اس کے اوپر کام کریں آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پر آپ کے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ پروردگار نے نعمت کے طور پر اس کو دیا ہے تو اس کو آپ اس سے سو استفادہ نہ کریں اس سے اس سے صحیح اس کا جو ہے وہ استعمال کریں اس سے استفادہ کریں اپنی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں پوچھیں ان مسلمان حکمرانوں سے جو مسلمانوں کے اموال کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے ہڑپ کر رہے ہیں پوری دنیا میں جائداتیں بنا رہے ہیں آپ روڈوں پر بھیق مانگتے پھر رہے ہیں ہمارے نوجوان ڈگریاں لے کر جو دوسرے ملکوں کے سفر کر رہے ہیں ساحلوں پر مر رہے ہیں جنگلوں میں لاشیں پڑیمی ہیں کیا آپ پوچھنا پسند کریں گے جب بھی آپ کیا کوئی چھوٹا کوئی کیس ہو جاتا ہے ایک کچھ لحظات کے لیے کچھ دنوں کے لیے آپ جاگتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ وہی نینس ہو جاتے ہیں کیا آپ جاگنا پسند کریں گے کہ مستخل طور پر آپ کو جاگنے کا حکم دیا تھا کیا آپ اس الہامی فرمان کو ایکسٹپ کرنا پسند کریں گے یہ ہمارے بھی سوالات ہیں ہم سے تو ہزار سال سے سوالات ہو رہا ہے کہ جی آپ یہ کیوں کرتے ہیں آپ یہ کیوں کرتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کرتے آپ اسے کیوں مانتے ہیں آپ اسے کیوں نہیں مانتے ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب ہمیت اور غیرت کا مظاہرہ کریں گے آپ کب خادمینے حریمینے شریفین جن کو ٹائٹل جو ہے وہ گوروں نے دیا آپ ان سے کب پوچھیں گے کہ آپ حضور کب سے ہمارے خادم ہو گئے آپ کی عادتیں خسلات اور آپ کی حرکات تو کہیں سے خادموں والی نہیں ہیں آپ جو یہ خیانت کر رہے ہیں آپ کو اس کا حق کس نے دیا ہمارے اموال ہم پر کیوں نہیں خرچ ہو رہے اور یہ پیسہ جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے اگر آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں تو نیکی برامت کیوں نہیں ہو رہی یہ خودکش حملے کیوں ہو رہے ہیں یہ ہم بھی تو سوال کریں گے کہ آپ آج میں ہمارا ساتھ دیں گے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اب بیداری کا وقت ہے بیداری کی لہر کو اور چھپے پہنچانے کا وقت ہے اس میں تمام تر فرق بازی سے بہار آ کر تمام تر دشمنیوں کو پسے پچھ ڈال کر ایک دوسرے کو قریب کرنے کا وقت ہے اور تمام مسلمانوں کے جو امور ہیں اس کے اوپر بات کرنے کا وقت ہے بلکل پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے مختصر سے کال لوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی والیکم سلام جی عزر خان صاحب بسم اللہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے جو یہ شپ میں جو آدمی فوت ہوئے ان کو اللہ بخشے بلایا اور بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ان کو نوکری دی جاتی عزر کی شعبے میں کسی سکورٹی میں کسی دوسرے فوج میں یا اور چیز میں تو وہ کتنے اس کے گھر بھی خوش ہوتے ہیں سب خوش ہوتے ہیں وہ بیچارے پیسے بھی لگا کے جاتے ہیں اور ان کا براہ آل ہوتا ہے پھر اندھر آتے ہیں ان کو گالیوں نکالتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں اور پھر ان کو کھانا بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہے ان کو تو پیسہ آ رہا ہے ان کی تو گاڑیاں مل رہی ہیں ان کو تو ٹبلٹ کے بھی رسید نہیں ہیں ان کے ٹبلٹ بھی سرکاری جا رہے ہیں تو یہ چیزیں سوچ نہیں پڑتی ہیں ہر جگہ پہ بہت شکریہ آپ کا مردان افدار بہت شکریہ آپ کا موقف آ گیا ایک اور مختصر سی کال السلام علیکم رحمت اللہ والیکم السلام آگا صاحب میں نواز بات پیرسیلز کر رہا ہوں جناب 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 بسم اللہ بسم اللہ جی آگا صاحب بات یہ ہے کہ بہت باتیں بہت تقریریں بہت بہت بات کر دیوں میں بہت تقریریں اور خطابات اور بڑے بڑے مقالمات لیکن میں یہ احض کیا ہے بلکہ جو میرا دماغ میں میرا خانے جتنے میں خانے بنے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو مجھے دیا ہوا ہے شہور اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت تین فتنے ہیں ایک تو یہودی دوسرے سعودی عربالے مدینہ مقہ کو نکال کے مقامات کو یہ اور یہ میرا بھائی تمام پورے سہونی سہونی کہیں کیونکہ مذہب سے کسی شرارت کا تعلق نہیں ہوتا سہونی کہیں جو زائنسٹ ہیں سہونی کہیں آپ بلکل 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 وہ اگر مہرکہ ہے نا تو مہرکہ تو جو روزے اصل سے مسلمانوں کا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن سام سے زیادہ ختمناک اور یہودی بھی اس کے بیٹس ہے اس میں ہیں یہ محققت پیان کر رہا ہوں صاحب بات ہے یہ ہونی جو ہے اب یہ ہے کہ یہ چھوڑی رکونوں نے گلاں بنا رکھا ہے صرف کرسی کے لیے کہ تمہیں کوئی نہیں کچھ کہا سکتا ہم اپرے تمہارے پیچھے ہیں کوئی تو تمہاری جو بنی ہوئی ہے منورکی بنی ہوئی ہے اس کو ختم کوئی نہیں کر سکتا تو ظلم کرو یہ ظلم کمران ہے صاحب بچے یہ کیا ظلم کر رہے ہیں بہرین میں مجھے بڑا ملومات بہت ملومات ہیں جو بھی ہیں میں نے حاصل کی ہیں حقیقت پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں سنی سنے بات نہیں کہ بہرین میں کیا ظلم کر رہے ہیں یہ ایرانیوں کتنے فیصاد وہاں پہ آپ کو پتا ہے نائنٹی پرسنٹ ہے وہاں پہ ایرانی اور دوسری بات ہے کہ یہ جمن میں کیا کہا رہے ہیں پندرمہ پندرمہ صوبہ تھا جو شاہ نے حدیعہ کر دیا پندرمہ صوبہ تھا یہ ہے کہ بس میں یہ چاہتا ہوں یہ میرے عقل کے مطابق کہ ان کرو ان کو غرق کیا جن کو ان کے انقلاب لائے جائیں بلکو سلام انقلاب جیسے جیسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آیا تھا وہاں پہ ایران میر آیا تھا اسی طرح اس پہ انقلاب وہاں اٹھے خلاب بلد بغاوت کرے کیونکہ حق حق کی بات انہوں نے کرنی ہے جو ظلم کر رہے ہیں دیکھیں دو فارد جاتے ہیں وہاں پہ جو جتے جو جو بھی جاتے ہیں سمجھاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ 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 انقلاب آئے انشاءاللہ شکریہ جزاکاللہ جزاکاللہ بچ صاحب جزاکاللہ مزید کالز کو شامل نہیں کر پائیں گے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہم نے کوشش کی کہ جو مظلوم مسلمان بہن بھائی پوری دنیا میں خالی مسلمان جو بھی شخص پوری دنیا میں مظلوم ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں اور ظالم کے ہاتھوں کو روک دیں یہ آپ کا وظیفہ شرعی بنتا ہے اس میں آپ ہمارا کتنا ساتھ دیتے ہیں کتنے نوجوان اس میں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ پروردگار سے برکت کی امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے اور کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ اب تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ